اس چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سبسکرائلے دیکھ سکیں دیرہ اسماعیل خان بلدیاتی الیکشن دیرہ اسماعیل خان میں سٹی میئر کے انتخابات کی مہم آخری مرحالہ میں داخل ہو چکی ہے اور تین بڑی جماعتوں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کے علاوہ تہتی کے لبیک کا امید واربی اپنی کامیابی کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگانے میں مصروف ہے زیہ کاروں کے مطابق یہاں اصل مقابلہ کتاب اور بلے کے درمیان ہے اور وفاقی وزیر کی تمام ترکوشوں کے باوجود کفیل نظامی کا پلڑا باری نظر آتا ہے بیرہ اسماعیل خان میں میر کے نششت پر کانٹے دار مقابلے سے اس خطے کی سیاست کا مستقبل وابستہ اگر پی ٹی آئی نے یہ نششت ہار دی تو جنوبی خیبر پکتونخواہ سے تحریک انصاف کی بسات لپیڑ دی جائے گی یہاں سے جی ایو آئی کی کامیابی اگلے عام انتخابات پہ بھی اثر انداز ہوگی تاہم پی پی کے فیصل کنڈی اگر تیسرے یا چوتھے نمبر پہ آئے تو یہاں سے پپلز پارٹی کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے تنخاؤں میں پندرہ فیصد اضافے پر مبارک فواد چوڑی کا ٹویٹ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوڑی کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں پندرہ فیصد مزید اضافے کا خیر مقدم وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں میشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر آمدنیوں میں مزید اضافہ ہوگا رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات کی طرف سے شوشل میڈیا پر کی جانے والی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنا رہے ہیں اور تمام اقدامات اسی منشور کو سامنے رکھ کر لیے جا رہے ہیں وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ صحت کارڈ کے بعد تنخاؤں میں پندرہ فیصد مزید اضافہ اس عمر کا ثبوت ہے کہ میشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے کبینہ کے دس وزارتوں کو بہترین کارکردگی پر مبارک بات دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا تھا کہ ہم اس باری سے لیے جگہ نہیں بنا سکے کہ کارکردگی ان پراجیکٹس پر عمل درامت سے جانچی جاتی ہے جو وزارت وزیر اعظم آفز کو دیتی ہے کچھ منصوبوں میں رد و بدل کیا گیا ہے جو اگلی دفعہ زیادہ سود مند ہوں گے انشاءاللہ جو اگلی دفعہ